آج ہم نے بہت ہی مزہدار سا شملہ مرچ اور چکن کا سالن بنایا ہے بونڈیس میں نے چکن لیا ہے بہت ہی مزہد کی ریسپی ہے تو چلیے بنانا سٹار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں شملہ مرچ اور چکن یہ میں نے بونڈیس چکن لیا ہے شملہ مرچ لیا ہے ایک کڑھائی لیں گے تھوڑا سوائل ڈال دیں گے ایک میڈیم سائز کا میں نے پیاز لیا ہے اس کو باری کارتی ہے تھوڑا سام نمک ڈال دیں گے نمک پہلے ڈالنے سے ایک تو پیاز جلدی براؤن ہو جاتا ہے اور دوسرے چکن جو ہے وہ بھی ہمارے برطن کے ساتھ نہیں چھپکے گا ون ٹیبل سپون میں ڈال دوں گی پسا ہوا لسن ادرک اس طرح لسن ادرک ڈالنے سے چکن میں سمیل وغیرہ جوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اب ڈالیں گے ون ٹی سپون میں ڈالوں گی صرف میں اس کا پاودر آپ ٹی سپون میں ڈالوں گی ہلدی پاودر ٹی سپون میں ڈالوں گی زیرہ ٹی سپون میں ڈالوں گی کشمیری لال میں ان سب مسالوں کو اچھے طریقے سے پکا لیں گے اور ساتھ ہی میں ڈالوں گی تین ٹیماتر ان کو میں نے باری کار دی ہے ٹیماتر تھوڑے زیادہ استعمال کریں کیونکہ چکن میں ہماری گریوی جو ہے وہ گاڑی بنے گی کور کر کے اس کو پانچ منٹ کے لیے میں پکا لوں گی دیکھیں ٹیماتر وغیرہ ہمارے کتنے اچھے طریقے سے پک چکے ہیں اب ڈال دیں گے اس میں شملہ میچ شملہ میچ کو بھی ہم نے زیادہ نہیں پکانا بس اس کو ہم تھوڑا سا کھڑا کھڑا سا رکھیں گے سکس ٹیبل سپون میں ڈالوں گی اس میں دے ہی کار دیں گے بس ان سب چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے پکا لیں گے کتنی اچھی ہماری بھنائی ہوگی ہمارا چکن اور شملہ میچ بنے گی تھوڑی سی سفز میچ ڈال دیں گے تھوڑا سا اس کو پکائیں گے اور پانچ منٹ کے لیے دوبارہ سے میں ہلکی آج پیس کو کور کر کے پکاؤں گی تو دیکھیں ہماری مزے دار سی شملہ میچ اور چکن کی کڑائی بن کے تیار ہو گئی ہے بہت ہی مزے کا سالن بنا تھا اب تھوڑا سا ڈالیں گے ہرہ دنیا تو چلی اب اس کو سرف کرتے ہیں بہت ہی مزے کی بنی ہے آپ یقین مانیں آپ میری ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میری ویڈیو اچھی لگئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ بھی جب بھی کوئی نئی ویڈیو لگاؤں تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں اور اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں دیکھیں ہم آپ لوگوں کے لیے کتنی مزیدار سی ریسیپیز لے کے آتے ہیں جو چند منٹوں میں بن جاتی ہیں اور گھر کی چیزوں سے بنتی ہیں میری ریسیپی کو ٹرائے کرو کھاؤ پیو انچائے کرو بائی